السلام علیکم دوستو آج میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں ویکسینیٹر انٹی ایس ٹیسٹ کا فہلا حصہ یہاں پر یہ ویکسینیٹر انٹی ایس ٹیسٹ کا اوریجنل فیپر ہے ہمارے پاس یہاں پر یہ سوال ہے انگلیش کا انالوجی ٹائپ کا کوسچن ہے یہ ٹیسٹ دوستو سن میں آج ہی یعنی دس جون دو ہزار تئیس کولیا گیا ہے ویکسینیٹر کی اسی فیپر میں ہمارے پاس فہلا سوال ہے سیل پرچیز یہاں پر یہ دو وڑ ایک دوسری کی اولٹ ہے سیل کا مطلب ہے کسی چیز کو فیروخ کرنا اور پرچیز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خریدنا تو یہاں پر ان چار اپشن میں پہل اپشن جو ہے یہ کریکٹ ہے گیو اینڈ ریسیو یہاں پر اپشن ڈی دیکھی یہ بھی ایک دوسری کا اولٹ ہے فراپٹ فائدہ کو کہا جاتا ہے اور لاس نقصان کو تو اسی پیسن میں یہاں غلطی ہے یہ ہے کہ پہل اپشن بھی ٹھیک ہے اور اپشن ڈی جو ہے یہ بھی کریکٹ بنتا ہے دوسرا سوال ہے سٹڈی لان سٹڈی جو سٹڈی کرتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ سیگتا ہے اس طرح سرچ اور فائنڈ جو ہے کریکٹ کی نالوجی ہے سوال نمبر تین ہے کاپی ویویرج ویویرج دوستو یہ ایک ڈرنک ہوتی ہے لیکن کاپی سے مختلف ہوتی ہے اس طرح ورگر اور سنیک کریکٹ اپشن یہاں پر اپشن سی ہے سوال نمبر چار ہے ٹریپ گیم ٹریپ یوز ہوتا ہے ٹو کیچ گیم کیلئے اس طرح نیٹ یوز ہوتا ہے ٹو کیچ اپیش کیلئے تو یہاں پر کریکٹ اینالوجی اپشن بھی ہے اینالوجی نمبر پانچ ہے ڈنکی ٹرات ڈنکی گدی کو کہا جاتا ہے اور ٹرات دل کی چال یعنی نہ آہستہ یا نہ سلو یا بہت تیز اسی طرح دل کی چال چلنے کو ٹرات کہا جاتا ہے اسی طرح دوستو ماوس آور سکیم پر جو ہے یہ کریکٹ اینالوجی ہے یہاں اینالوجی نمبر چھے دیکھئے ٹری سیپلنگ سیپلنگ دوستو چھوٹے درخ کو کہا جاتا ہے بڑے درخ کو ٹری کہا جاتا ہے اس طرح چھوٹے کو سیپلنگ کہا جاتا ہے اسی طرح دوستو یہاں پر کریکٹ اینالوجی ہمارے پاس کیا بنے گا ہارس آور پول ہارس گوڑے کو کہا جاتا ہے اور چھوٹی ہارس کی بچی کو کیا کہا جاتا ہے فول تو کریکٹ اپشن اپشن بھی ہے سوال نمبر ساتھ ہے ویک ویک کا اولٹ ورڈ اپوزیٹ ورڈ دوستو سمال بنتا ہے اپشن بھی ٹھیک ہے سوال نمبر اٹھ ہے پرائز پرائز انام کو کہا جاتا ہے اس طرح سزا کو پنشمنٹ کہا جاتا ہے تو اولٹ ورڈ اپشن بھی ہے پنشمنٹ سوال نمبر نو ہے کلین کلین ساپ کو کہا جاتا ہے جبکہ گندہ کو ڈیرٹی کہا جاتا ہے تو کلین کا اولٹ وارڈ ڈیرٹی ہے سوال نمبر دس ہے انشنٹ انشنٹ دوستو پورانی کو کہا جاتا ہے جبکہ مارڈرن نئے کو کہا جاتا ہے اپشن سی ٹھیک ہے یہاں سوال نمبر دس ہے کوکلی کوکلی کے معنی جلدی یا تیزی کی ہے سلولی اس کا انٹرونیم بنتا ہے تو کریکٹ اپشن اپشن سی ہے اور یہاں پر اسی پیج میں دو تین سوالات جو ہے یہ ریڈی بل نہیں ہے تو اس کو سکیپ کر دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر پن رہے پریڈم پریڈم آزادی کو کہا جاتا ہے اس کا سیم میننگ والا وارڈ لیبرٹی ہے یا اس کا اولٹ وارڈ اگر پوچھا جا رہا ہے تو پریڈم کا اولٹ وارڈ سلیوری ہے یعنی غلامی تو یہاں پر اپشن سی کریکٹ ہے سوال نمبر سول ہے کہ پارٹ پارٹ کا اولٹ وارڈ بنے گا پارٹ ایک حصے کو کہا جاتا ہے اور پوری کو کہا جاتا ہے آگے کی سوالات جو ہے میرے خیال میں اسی پریگراف سی لی گئی ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس یہ پریگراف بھی میسنگ ہے سوال نمبر اکیس ہے یہاں پر خالی جگہ ہے اور اس میں موضوع لفظ لگانا ہے تو یہاں پر لکھا ہے کہ آئے واک ڈیش دی مین گیٹ یہاں پر دوستوں نے انٹو لگایا تھا لیکن انٹو غلط ہے یہاں پر ٹوارڈ جو ہے یہ ٹھیک ہے آئے واک ٹوارڈ دی مین گیٹ تو ٹوارڈ یہاں پر میرے خیال میں اپشن بھی ہے کریکٹ اپشن اپشن بھی ہے لیکن یہاں پر ٹوارڈ لگے گا آئے واک ٹوارڈ دی مین گیٹ سوال نمبر گیارہ بھی مشکل نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ سوال جو کی سابطور پر نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیا لکھا ہے سوال نمبر تیس ہے وی ڈیش گرلز یہاں پر گرلز جمع ہے تو آر لگے گا یہاں پر وی آر گرلز تو کریکٹ اپشن یہاں پر شنسی ہے آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ دوست کسی بھی قسم کی جاب ٹیسٹ کیلئے تیاری کر رہی ہے تو ہماری چینل کو خود بھی سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی بتائیے کہ وہ ہماری چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کریں دوستو یہاں پر یہ ویکسینیٹر کی ٹیسٹ کا فیلہ حصہ ہے اسے ٹیسٹ کا پارٹ ٹو جو ہے وہ بھی میں اپلوڈ کروں گا اور پارٹ ٹو کا لنگ جو ہے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈائل لوں گا آپ اس کو وہاں سے واج کر سکتے ہیں سوال نمبر چوبیس ہے سکول کون سا ناؤن ہے دوستو اگر صرف سکول کی بات کی جائے تو سکول کوئی بھی سکول ہو سکتا ہے تو یہ کامن ناؤن ہے لیکن اگر ایک مخصوص سکول کی بات کی جائے کہ جناح فبلک سکول یا علامہ اقبال سکول تو پھر وہ پراپر ناؤن بنتا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر سکول جو ہے یہ ایک ناؤن ہے پیل اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر پچیس ہے کہ شی ایٹ ان اپل اس نے ایک بنائنہ کھایا ہے شی ایٹ یہاں پر سکن پام لگا ہے تو یہ سیمپل پاسٹ ان سے پاسٹ لگی گیا اپشن بی ٹھیک ہے دوستو سوال نمبر چھبیس ہے یہاں پر ایٹ لگے گا یہاں پر ایٹ لگے گا یہ باقی اپشن جو ہے یہ غلط ہے ویورس سوال نمبر ستائیس ہے یہاں پر دوستو درائیو تو نہیں لگتا درائیو جو لگتا ہے عام طور پر گاڑی کیلئے لگتا ہے لیکن یہاں پر ہارس ہے تو رائیو لگے گا یہاں ہی can not ride a horse تو کریکٹ اپشن یہاں اپشن بھی ہے سوال نمبر اٹھائیس ہے the adjective of cheer cheer کا adjective happy joyful cherry یہ بنتا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر پہلے اپشن میں یہ چیری لکھا ہے تو اس طرح دوستو پہلے اپشن کریکٹ ہے سوال نمبر انہتیس ہے in on between above یہ دوستو پری پوزیشن ہے یہ مثال ہے پری پوزیشن کی پری پوزیشن آپ place بھی اسے کہا جاتا ہے تو یہاں پر کریکٹ اپشن اپشن سی ہے سوال نمبر تیس میں لکھا ہے کہ which is the most difficult subject at school یہاں پر اپشن سی لگے گا سوال نمبر اکتیس میں لکھا ہے کہ which province of Pakistan is known as باب الاسلام باب الاسلام دوستو صبح سن کو کہا جاتا ہے پہلا اپشن ٹھیک ہے تو دوستو یہ رہا سن میں انٹی ایس کی ذریعہ ہونے والی ویکسینیٹر کے ٹیسٹ کا پہلا حصہ اسی پیپر کی پارٹ ٹو کا لنگ بھی میں اسی ویڈیو کی ڈسکریپٹن میں ڈال رہا ہوں آپ اس کو وہاں سے واش کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو اگر آپ دوست ہم سے وٹسپ پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی یو ٹیپ پر یو سی لرننگ ٹیپ سرچ کیجئے وہاں ہماری چینل کے بینر پر آپ سب دوستوں کو ہمارا وٹسپ نمبر ملے گا آپ وٹسپ پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے تینکس پار واشنگ